مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے دنوں یہاں گوشت کے لئے لوگ لائنیں لگا کے بیٹھے رہے ہیں اتنی مس منیشمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی اب یہاں پہ ہر بندے کو جو ہے وہ الو ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسائی کا کام کرنا چاہتا ہے تو سلٹر ہوس جائے مال میں ویشی زبا کرے بازار میں لاکے بیچے اب اتنے پورے شہر کو ایک ٹھکدار کے انڈر میں رکھا گیا تھا مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک ٹھکدار جو بڑا گوش ہے یہ بینسو کا کیسے ممکن ہے پورا شہر کو پورا کر سکتا ہو تو یہ بالکل ہی عدم دلچسپی ہے جس کی وجہ سے جو بیروکریٹ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ہیں آفیسر ہیں وہ اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں وہ عوام کی نفس کو نہیں جانتے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں بہتری کی گنجائش ہے مہنگائی میں مزید کمی لائی جا سکتی ہے اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف چھاپے مار کے اور رسیدیں کار کے ایک ہفتے کے لئے جانا کافی نہیں ہے تو بال مجھے خوشی ہے الحمدللہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور ہمارے فیڈل گورنمنٹ جو پیکیج بارہ عرب روپیہ پاکستان کے عوام کو روزہ داروں کے لئے رمضان پیکیج دیا تھا وہ اس کے سمراد برپور طور پر جی بی کے لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جلگر پاکستان ارزاد کشمیر کے جتنے بھی یوٹلٹی سٹورز ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے جو بارہ عرب روپے کی رمضان پیکیج دیا ہے پرائم میسٹر کی طرف سے ریلیف عوام کے لئے کیا وہ لوگوں کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے لوگ خوش ہیں نہیں خوش ہیں کونسی چیز مل رہی نہیں مل رہی ہے تو اس کا اجازہ لینے کے لئے ہم نے آج پورے صوبے میں ہمارے پارٹی کے جو ساتھی ہیں وہ مختلف یوٹلٹی سٹورز کے وزٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ یوٹلٹی سٹورز کے جی بی کے انٹرائج بیٹھے ہیں ہم نے ابھی تک کوئی چھٹا یہ یوٹلٹی سٹورز کو وزٹ کیا ہے گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے پاس تو آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ آپ اس سٹور کے تھروں لوگوں کو سبسیڈائز چیزیں دے سکتے ہیں اب اس وقت یہاں صورت آل دیا ہے کہ پچھلے سال کے نسبت تین سو گناہ زیادہ یہاں پہ مال آ رہا ہے اور تین سو گناہ زیادہ کی یہاں پہ سیل موجود ہے مثال کے طور پر آپ اس وقت دیکھ لیں مارکیٹ میں باہر چینی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے پہ یہاں پہ ایک سو نو روپے پہ وفر مقدار میں چینی دستیاب ہے اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو ڈالڈا ہے من پسند ہے وہ کو پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو کے درمیان ہے اس وقت اس سٹور میں آپ جو بھی لیتے ہیں تین سو تین تیس روپے میں آپ کو یعنی تین سو روپے سے زیادہ کا فرق ہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ اور اسی ترکے سے جو آٹا ہے پہلی دفعہ ہماری پچھلی دار جب آپ کو یاد ہوگا جب یہاں سٹور بنا تھا ایم ڈی صاحب یہاں تشریف لائے تھے پاکستان سے ہم نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ یوٹل سٹور جی بی میں آٹا نہیں آتا تھا ہم نے کہا آپ آٹے بھی آئے گا پچھلی دفعہ آٹا کے تقسیم ہوا اس دفعہ ہمارے دس ہزار تھیلے جو ہے وہ آٹے کے وہ اس سٹور سے تقسیم ہو چکے ہیں ماضی میں اب اس وقت جگلوٹ اور آج پاس ٹرک پہنچ گئے ہیں کتنے ٹرک پہنچ گئے ہیں آپ کے چھین ٹرک کے سر کتنے اس میں ٹوڑے ہیں سر دو دو ہزار کے حساب سے ہیں تقریباً دس ہزار بارہ ہزار سے قریب جو ٹوڑے ہیں وہ یوٹلٹی سٹور کے آٹا لے کے وہ پہنچ رہے ہیں کل تک جلگت کے تمام سٹور کے اندر یہ آٹا دستیاب ہوگا وہ کتنے پہ ہوگا چھے سو روپے چھے سو اڑتالیس روپے میں پر بیس کیجی جائے یہ بھی دس کیجی ایک ریلیف ہوگا اور اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اگر ایک بندہ نارمل کسی سٹور میں جا کے بیس ہزار روپے کی خریداری کرتا ہے اپنے کچن کے لیے تو یوٹلٹی سٹور میں آتا ہے تو وہیں برینڈ کی چیزیں اس کو یہ مل رہی ہیں بارہ سے تیرہ ہزار روپے کی یعنی آٹھ سے نو ہزار روپے فی کرانے کی بجت ہے آپ اس وقت یہاں موجود ہیں کتنا رش ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی شخص سے پوچھ لیں میں نے تو تسلیق کی ہے کسی بھائی نے کفلے نہیں کی گی جو ہے وہ کالیٹی والا مل رہا ہے چینی جو ہے وہ بہترین مل رہی ہے تمام سبسیڈائز چیزیں جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ یہاں پیس وقت اولے بلے اب یہ رمضان کا مہینہ ہے ہمیں کوشش یہی کر رہی ہیں چاہیے پروینچل گورنمنٹ کو بھی کہ ہم سب مل کے یا تو اس وقتی سٹور کو اتنا بہتر کر لیں کہ مجید جی بی گورنمنٹ بھی اپنی سبسیڈی سیدھے دے دے یا اپنا نیٹ ورک بنے یا بزاروں کا میکنیزم بہتر کریں تو مجید بہتر کریں